آپ سب کو ایک چیز تو آتی ہوگی اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ قُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اگر نہیں آتی تو یاد جانے چھوٹی سی چیز ہے اِنَّ اللَّهَ یہ قرآن پاک میں ہے عَلَىٰ قُلِّ اللہ ہر چیز پر قادر ہے جو ہوتا ہے اللہ کے عمر سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے ہر چیز اللہ دیکھا عملتی نہیں ہے جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور سو فیصد یہ سچ ہے کبھی کوئی مراب کبھی کوئی مشکل کبھی کوئی پریشانی اور زندگی اُلھت جائے اُلھت جائے تو دل کی کسی حصے میں دو رکعہ نماز نفل پڑھ لیا ہے دو رکعہ نماز نفل بھی نہیں پڑھ سکتے تو کسی پل میں بیٹھ کے دعا مانگ لیں ارے پیشتے دعا بھی نہیں مانگ سکتے چلتے پھلتے اللہ سے باتیں کر لیں باتیں کریں اللہ سے باتیں کیا کریں وہ واحد ہستی ہے جو کہتا ہے کہ بس کر آپ تیرے دکھ سن سن کے مجھے خود ٹینشن کی گولیاں کھانی پڑیں گے وہ واحد ہستی ہے کہتا ہے میرے بندے بس چھت ہو گیا ساری دنیا نے تیرے راز نیاز ساری دنیا نے تیرے دکھ تکلیفیں اور ساری دنیا نے تیجھے چھوڑ دیا اور میں بھی تجھے چھوڑ دوں میرا بندہ اتنا چھوٹا نکلا اتنا چھوٹا اتنا چھوٹا اللہ جلہ شانہ کو اپنے دکھ سنایا کریں اپنے غم سنایا کریں باتیں کیا کریں بیٹھے بیٹھے اللہ لیے لے 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 ساری دنیا کو سناؤں کا تماشا بن جاؤں گا اللہ دنیا سنے گی تب ادا نہیں کیا کہے گی ہاں ہم درد بھی ہوتے ہیں ہاں ہم درد بھی ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ ہر بندہ میری بات کو تماشا بنا لے اور مولا دنیا کو سنا سنا کے تھک گیا ذکرِ دنیا کر کے دیکھا ذکرِ دنیا کر کے دیکھا ذکرِ مولا کر کے دیکھا اللہ ساری دنیا کو سنایا اور آج ایک ہم تجھے سنا رہا اللہ اپنی زبان میں بات کریں تیری زبان ہندی ہے یا سندھی تیری زبان دنیا کی کوئی زبان ہے اپنی زبان میں باتیں کریں اللہ سب جانے اللہ سب کی جانے پیٹھ کے اللہ سے باتیں کیا کریں دیکھیں اس کا ریزلٹ ملتا ہے میں کئی دفعہ آپ کو یہ پیکش دے چکا ہوں کہ اللہ سے باتیں کریں مجھے زندگی میں کوئی شخص آج تک ایسا نہیں ملا جس میں مجھے یہ نہ بتایا ہو کہ میں نے اللہ سے باتیں کیوں اور میرا کام نہ بنا ہو اللہ سے باتیں کیوں اور میرا کام نہ بنا ہو اللہ سے باتیں کیوں اور میری مشکل نہ ٹلی ہو اللہ سے باتیں کیوں اور میرے مسائل حل نہ ہوئے ہو اور اللہ سے باتیں کیوں اور میری زندگی کے منزلیں آسان نہ ہی ہو مجھے کوئی شخص ایسا نہیں ملا ویانا کہ جب کوئی دنیا زندگی کے ساری مرادوں اور آسو سے مایوس ہو جائے اور اس کے پاس ضرور بھی ہے اور قرآن بھی ہے ہم اگر زندگی میں صبح صبح کبھی کوئی مراد ہے اللہ سے باتیں کرنے یا اللہ یہ دے دے اللہ یہ میری ضرورت ہے اللہ یہ دکھ ٹال دے یہ انچن ہے یہ مشکل ہے یہ پریشانی ہے یا اللہ اس سے ختم کر دے اس کے بعد پر کیا کریں باتیں کر کے اللہ سے باتیں کر کے اللہ سے باتیں کر کے پھر سارا دن کہے ان اللہ علا کل شین قدیم میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے میری لئے ناممکن ہے میری اللہ کے لئے ناممکن ہے بولیں ہے میری اللہ کے لئے کوئی ناممکن نہیں ہے کوئی ناممکن نہیں ہے کسری ناممکن نہیں ہے کبھی اس عمل کے ذریعے اللہ کے خزانے سے لے کر تو دیکھو لے کر تو دیکھو دیکھتا ہے اور غیب کے خزانے سے دیکھتا ہے میری جم میں ایک پین ہے عام سا پین ہے جم میں رکھتا ہوں سالہ دن کام یاد آتے ہیں تک لکھتا رہتا ہوں لکھتا رہتا ہوں فلان بٹن ٹوٹا ہوا ہے فلان تار اٹی ہوئی ہے تسبیحانے کی فلا ٹوٹی لیک ہے فلان یہ ہے اس آ�دان لکھتا رہتا ہوں مجھے کہتے ہیں یہ مشین ہے کام بنانے کی مشین ہے کام بناتا ہوں کام اتنے نکالتا ہوں اچھا یہ پینکنہ یہ ایسے کھنا یہ ایسے گھیلی ہو گئی خراب ہو گئے کھنا کہیں مری جیل میں کھئی بوجھ پڑا ہو خراب ہو گئے اب یہ پینٹ میں جیل میں رکھتا ہوں میں نے کہا اللہ پینٹ بھی یہی ہو اور انک بھی کالی ہو سیاہی بھی جو ہے وہ ہو اللہ مجھے دے دیں ہمیں بزار کیسے جاؤں اچھا ایک میں بندوں کو سمجھایا میں نے کہا وہ پین ہے ایسے ایسے ہے اس طرح ہے اس طرح وہ اور لے میں کہا بھائی نہیں یہ میرے ذوق کا نہیں ہے یہ ہے اس میں جیب خراب نہیں ہوتی لیک نہیں ہوتا نہیں ملا میں نے کیا کیا ایک رسول اللہ سے بات میں کہا مولا تیرے حبیب کے غلام قسمہ ٹوٹ جاتا تھا تجھ سے باتیں کرتے تھے باتیں کرنے سے مراد تجھ سے ہی مانتے تھے اللہ وام کا کورا گر جاتا تھا گھوڑے کا اونٹ کا خچر کا اگر کورا گر جاتا تھا مولا وہ تجھ سے مانتے تھے اللہ روٹی نہیں ہوتی تھی تجھ سے مانتے تھے پانی نہیں ہوتا تھا تجھ سے مانتے تھے اللہ میں پین مانگ رہا ہوں میرا پین مجھے دے دے اور میں لینا بھی آ جائے تیرے خزانہ میں کونسی کمی ہے اور پھر میں نے کہا میں نے کہا مولا آج تجھ سے لاد کر بیٹھا ہوں آج ہی لینا ہے اس دعوے کے ساتھ نہیں کہ میں ولی ہوں ہاں ایک چیز میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں میں نظام ملایت کا چلا رہا ہوں جس سے بے شمار ولی بن چکے ہیں ایسے ایسے لوگ چیمہ اپنی کیفیتیں بتاتے ہیں آج کے دور میں ایسے ایسے جوان اپنے تقوی کی باتیں بتاتے ہیں بازے کم میں گھوم جاتا ہوں تاریتوں میں تو اتنی میرد کی نہیں اتنا نیزلٹ اتنا نتیجہ اور آج کی فتنوں کے دور میں یہ جوان یہ بوڑے یہ لوگ اتنا تقوی کا عالم یار اتنا کمال کا عالم یار اتنا ولایت کا عالم یار اور اس کے بعد میں نے باتیں اللہ سے ایسی کی بس ایسی باتیں کی اللہ کو ایسی کہانی سنائے جیسے میں نے شیخ عبدالعستان خرطانی رحمت اللہ علیکم میں محمود وزنوی کے مرشد تھے ان کی کہانی سنائی اللہ کو سنائے وہ تو مخلوق کو سنائی تھی یا خالق کو سنائے اور میں سالہ دن سنا کے نا پھر سالہ دن میرے ذہن میں ایک لفظ تھا ان اللہ علا کل شین قدیر کبھی بھی کوئی ایسی چیز ناممکن ہو ناممکن ہو ناممکن ہو اور آپ کا دل کہتا ہے آپ کا مند کہتا ہے آپ کا جذبہ کہتا ہے آپ کی سوچیں کہتی ہیں آپ کا خیال آپ کا گمان آپ کا احساس آپ کا ادراک کہتا ہے یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا یہ مو اور مصروف کی دار سوچتا کیا ہے یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا آپ کا دل دماغ سوچے کہتی ہیں یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا نہیں ہو سکتا بالکل ٹھیک ہے ممکن کہا ہو سکتا کہیں نہیں ہو سکتا لیکن کیا خیال ہے ہمارے لئے ناممکن ہے کہ رب کیلئے ناممکن ہے ہے اللہ سے یقین کے ساتھ مانیں مانگیں اور یہی پڑھیں اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنِ قَبِير اللہ تو ہر چیز پر کہتا ہے پھر میں ساتھ میں ایک اور کام کرتا وہ بھی آپ کو بتا دوں اور کہنے لگے اس نے سارے کو اور بتائے تھے بلی نے شیر کی خالہ انہیں شیر کو درخت پر جھنگی والا گھرگی بتایا تھا اس لئے شیر نیچے سے مجھے ایک سامنے موبائل پر ایک چھوٹا سا کلپ دکھایا ایک بندہ رہے آتا ہے شیر کو چھیڑ کے اوپر بھاگ جاتا ہے شیر بھاگ رہے اس کا بس نہ چلے اوپر جا کے اس کو چیر دے بندہ آتا ہے پھر شیر کو چھیڑتا ہے پھر بھاگ جاتا ہے تو ایک چیز کا اور کرتا ہوں اس کے ساتھ وہ بھی آپ کو عرش کرتا ہوں کیوں عرش کر رہا ہوں یہ بھی سنیے گا کچھ میرے پاس امانتیں ہیں بڑوں کی قدموں ان چوتیوں کے ست کے مجھے ملی ہیں میں نہیں چاہتا ہوں میرے جنازے کے ساتھ امانتیں میری قبر میں چاہتا ہوں اللہ کی امانتیں اللہ کی مخلوق کو لوٹا دو اس کے بعد پھر بھی دعویٰ نہیں کرتا پھر بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں مخلص ہوں موت سے پہلے دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ موت سے پہلے کیسے کر سکتا ہوں ایک بات میں آف کرتا ہوں مہر مولا اب وہ سنیے گا جو بات میں آف کرتا ہوں اس عمل کے دورا یا اللہ خود تو کہتا ہے میرے بندوں میرے ساتھ جیسا گمان کروگے ویسے تو بارے ساتھ معاملہ کروگا اللہ میں نے سو فیصد تُس سے گمان کر لیا کہ یہ چیز تو مجھے دے رہا ہے دے دی اور ہو گئی سمجھائی دے رہا ہے دے دی اور ہو گئی اور پھر اگلا کام بھی کرتا ہوں اپنے آپ کو مبارک رہتا ہوں تاریخ مبارک ہو تجھے چیز مل گئی اندر پیسے کہوں نہیں انہیں کہا اللہ کے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں اللہ نے خود کہا تو ہے میرے بندے میرے ساتھ جیسے گمان کروگے ویسے معاملہ کروں گا میں نے اللہ سے گمان کر لیا اللہ نے دے دیا اور اللہ سچا اس کا وعدہ سچا اس کا حبیب سچا اس کا فرمان سچا اللہ سچا اس کا وعدہ سچا اس کا حبیب سچا اور میرے حبیب کا فرمان سچا تو لہذا مل گیا مل گیا ہو گیا اس یقین کے ساتھ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْمِ قَدِی سارہ دن پر 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 اب نظام دیکھیں ہوا یہ میں لکھ رات میں لکھ رات اچھانک میرا پین بند ہو گیا ایک بند نے جیب سے پین نکالا کہ یہ میں دے دوں لکھیں میں نے کہا آپ کہا رہتے ہیں میں لہو رہتا ہوں میں نے کہا یہ پیسے ہیں ایسے پین مجھے لا کے میں خود لے ہوں میں کہا نہیں میں پیسوں سے لے ایسا پین لا کے گئے میرا پین میں پین کے لکھ رہا تھا نا مریضوں کے نشب کے لکھتا ہوں ملاقاتوں کے لئے وظیفہ تصویر جو لکھ رہا ہوں میرا پین بند ہو گیا ختم ہو گیا اس کی سیاہی اچھانک میسے جو اسے پین نکالا اور کہنا ہے کہ آپ اسے لکھ لیجی اور بلکہ آپ لے لیں میں دیکھا میں نے کہا ہے تو وہی اور میرے یقین جانی ہے آنسوں گر گئے کہ مولا ایک چھوٹی حقیق چیز تُس سے ماں کو دے دیتا ہے تو خود تو عظیم ہے اور تُس سے اگر بڑی چیز مانگے تو اس سے کہیں زیادہ جلدی دیتا ہے اس سے کہیں زیادہ جلدی دیتا ہے رب کو اس کے وعد ہے یاد لینا کہ اللہ آپ نے خود نہیں فرمایا تھا میرے منہ میرے ساتھ جیسا گمان کرو گے تمہارے ساتھ تو ویسا معاملہ کرو گا اے میرے اللہ ہم سارا دن گمان کر رہے ہیں کہ تُو ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ تُو ہمارے لیے جو ناممکن ہے تیرے لیے ناممکن نہیں کیوں ہم کہہ رہے ہیں ان اللہ علا کل شین قدیر ہم سارا دن تیرے ساتھ یہی گمان کر رہے ہیں کہ ان اللہ علا کل شین قدیر ان اللہ علا کل شین قدیر اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ قُلِّ شَيْنِ قَدِبِ وَلَا ہم ترسل سوزن معاملہ ہی نہیں کر رہے ہیں گمان یہی کر رہے ہیں اہلہ تو ہماری گمان کے پتر اب ایسے لئے کر دے نا اب کر دے لیکن ایک منت ضرور کروں گا مانگنے سے پہلے غلطی سے ایسا نہ مانگ بیٹھ لئے گا جو بعد میں پھر آپ پشتا جائیں وہ کیا اپنے بیٹے کے لئے داکٹر مانگا انجینئر مانگا دولت بنگلہ کوٹھی مانگی جہاز گاڑی چیزیں مانگی طاقت مانگا بخت مانگا عزت مانگی شہرت مانگی دولت مانگی صحت مانگی عمر دراز مانگی نظریں مانگی آنکھیں مانگی خوبصورتی حسن جوال مانگا مانگو اس کے خزانے میں کمی نہیں سب کچھ مانگو اور سب سے پہلے یہ مانگنا اے اللہ اس کو کامل ایمان تعافرماؤ اللہ کامل اخلاق تعافرماؤ کامل ایمان اور کامل اخلاق تعافرماؤ یہ ضرور مانگنا یعنی منت ہے یہ ضرور مانگنا کوئی بھی پریشانی ہو اپنی نسلوں کے لیے مانگنے سے پہلے ماننا اللہ کامل ایمان کامل اخلاق کامل ایمان کامل اخلاق اللہ کے ساتھ غائر یقین ہو اللہ کے ساتھ آقتور یقین ہو مجھے ایک بنا کہنے لگا کہ اللہ کے ساتھ یقین مجھے سکھا دے اور آپ کو بھی سکھا دیتا کیسا ہے میں نے کہا ماچس لیا سنیں غور سے اگر آپ یہ طرف دیکھئے گا میں نے کہا ماچس لیا میں نے ماچس کی تیلی نکالی دی اصلائی نکالی اس کو ماچس کے جو دائیں طرف بارود لگا ہوتا ہے اس کے اوپر رکھا میں نے کہا اپنے یقین کو ایسے رکھ کر میرے دل نے اللہ ہو کیتا میں نے کھینس کے مارا اٹھا رکھ توکل ہو کیتا ایسے مارا اٹھا ایک دم شولہ اٹھا میں نے کہا جیسے دو بارود ملنے سے تجھے پتہ ہے کہ میری ماچس کی دیا سلائی جلے گی اس سے کہیں زیادہ اللہ کی طاقت اللہ کی عظمت اللہ کی قوت اللہ سے ہونا اللہ کے خزانوں سے ملنا اور اللہ کے خزانوں کی حصت اور اللہ کے خزانوں کی طاقت اور اللہ کے خزانوں کا کمال اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ مولا کو اس سے زیادہ ہر چیز پر قادر ہے